پانی کو محفوظ رکھنے کی ہدایات انشورنگ وارٹر سیفٹی اینڈ کوالیٹی الہیات بوٹر ڈرنگنگ وارٹر کوالیٹی کو منٹین رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پانی کو صحیح طریقے سے محفوظ اور استعمال کیا جائے سورج کی روشنی آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے پر پانی کے لیے نہیں پانی کو ہمیشہ سورج کی روشنی سے دور روم ٹمپریچر پر رکھیں ڈیٹرجنٹ کپڑے تو صاف رکھتے ہیں پر پانی کو خراب کرتے ہیں ڈیٹرجنٹ اور کیمیکل کو پانی سے دور رکھیں ورنہ پانی میں ان کی سمیل آ سکتی ہے کھانوں میں مسالوں کی خوشبو اور ذائقہ سب کو اچھا لگتا ہے لیکن پانی میں بالکل بھی نہیں مسالوں اور سبزیوں وغیرہ سے پانی کو دور رکھیں تاکہ ان کی سمیل پانی میں نہ آ پائے جس طرح آپ فریچ میں سالن وغیرہ کو کور رکھتے ہیں اسی طرح پانی کو بھی بن بوٹل میں رکھیں تاکہ اس میں پھلوں اور سبزیوں کی خوشبو اور ان کا ذائقہ اس میں نہ آ سکے اگر آپ کا ڈسپینسر گندہ ہے تو پانی کیسے صاف ہو سکتا ہے صاف پانی کے لیے ضروری ہے کہ صاف ڈسپینسر ہو اسی لیے ڈسپینسر کو بقائدگی سے صاف کرنا نہ بھولیں ٹیپ صاف نہ ہونے کی وجہ سے پانی میں علودگی ہو سکتی ہے لہٰذا ٹیپ کو بقائدگی سے صاف کر لیں کبھی کبھار پانی گندہ نظر آتا ہے لیکن اصل میں علودگی برطن میں ہوتی ہے پانی ڈالتے وقت برطن کو ضرور چیک کریں کہ برطن واقعی صاف ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے ببل نظر آتے ہیں یہ علودگی نہیں استعمال کے ساتھ پانی میں نورملی ببلز آ سکتے ہیں الحیات بوٹل ڈرنکنگ وارٹر آپ کو میاری پانی پہنچانے کے لیے پر عزم ہے کی کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے تاکہ آپ کی فیملی ہمیشہ ہائیڈریٹڈ اور ہیلتی رہ سکے الحیات بوٹل ڈرنکنگ وارٹر بہتر پیو بہتر جیو